تشریف رکھیں سر دنیش کمار سائن یا دنیش کمار بودھ کوئیسٹن نمبر 24 آنسر ٹھیکن ایز ریٹ سپلیمنٹری پلیز جناب چیرمن صاحب ایک تو آپ شیری رحمان صاحبہ آپ سے متعلق سوال جی جی پہلے تو جو میں نے کوئیسٹن کیا اس کا جواب صحیح کمپلیٹ ہی نہیں دیا میں نے میں نے ان سے پوچھا ہے کہ اس وقت بینوں نے ملک پاکستان کے سفارت خانوں کونسلیٹ اور مشن کی تعداد کیا ہے اور ان میں ہر سفارت خانے کونسلیٹ اور مشن میں سفیروں کونسلیٹ سمیت کام پر معمور عملے کی گریڈ وائز تعداد کیا ہے وہ پہلا میرے رہا کوششن ہے گریڈ وائز تعداد انہوں نے دی نہیں ہے کہ کتنے انہوں کا ایک سو بائیس ہے مگر اس میں کتنا عملہ تاہینیات ہے یہ اس کا جواب نہیں دیا ہے جناب چیرمن پہلا تو یہ ادورہ ہے ٹھیک ہے دوسرا پھر میں نے آگے پوچھا نیز ان میں سے بلوچستان کا ڈومی سال رکھنے والے اور اقلیت سے ان سے تعلق رکھنے والے ملازمین کی تعداد کیا ہے یہ جنابِ اللہ جنابِ اللہ یقین جانے اگر چلو بھر پانی ہوتا میں اس میں ڈھوب مرتا یہ آپ دیکھیں ایک سو بائیس سفارت خانے جناب چیرمن آپ مجھے بولنے دے میرا دل جل رہا ہے ایک سو بائیس سفارت خانوں میں ٹوٹل سات اقلیتوں کے آفیس رہان اور وہ بھی انیس گریڈ کے دو آفیس رہان سر یہ میرے لئے شرم کا مقام ہے میں جب باہر انہیں ملک جاتا ہوں پاکستان کی نامائم کی کرتا ہوں تو مجھے یہ موہ پر مارتے ہیں کہ آپ کے پاس اقلیتی لوگ نہیں ہیں جو پاکستان بیر انہیں ملک سفارت خانوں میں جا کر کام کر سکے سر میں بولتا ہوں میں میرے لئے ڈھوب مرنے کا مقام ہے میں یہاں کر مروں ڈھوب مروں دو آفیس رہان انیس گریڈ کے اور اور لوور گریڈ کے ٹوٹل سترہ آفیس رہان ان میں سے چھے بھنگیوں کی پوسٹ ہمیں دی گئے ہیں بیرونے سپر سر یہ اقلیتوں کے ساتھ مزاک ہے یہ پاکستان کا جو صفید حصہ جنڈا ان کے ساتھ یہ مزاک کر رہے ہیں سر یہ میں چاہتا ہوں اس پر آپ سپیشل کامیٹی بنائیں تاکہ یہ پتہ پڑھے کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم کیوں ہے آپ تشریف رکھیں سر سوالت کا جواب تو دینے دیں تینکیو سر حاضر سینیٹر آپ کے جذبات کا بہت احترام کرتے ہوئے بلکل آپ جو اس وقت جذبات کا اظہار کر رہے ہیں وہ اقلیت کے حوالے سے پوری ریاست میں پورے ملک میں ہر صوبے میں اور اس کی جہاں جہاں نمائنگی ہوتی ہے اس میں موضوع نمائنگی ضروری ہے اور اس میں کوٹاس کے حوالے سے آپ نے جو کہا اور گریڈز کے حوالے سے جو آپ نے کہا اس کا بلکل احترام ہوتا ہے اور کرنا بھی چاہیے میں نے آپ کو شاید ڈیٹیل نہیں ملی ہے لیکن یہاں سترہ اوفیشلز کی بات کی گئی ہے جو سارے ایک میشنز میں جی مجھے آپ سنے دیں اور جتنے بھی لوگ ہیں یہ فورن آفیس کی سواب بھی نہیں ہے یہ آتی ہے سارا فیڈر پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ان کے کوٹے ہیں ان کی ریکمینڈیشنز ہیں اور ان کی ویریکیشن ہے اب آپ نے جو امتحان کے ذریعے آتے ہیں اب جو کینڈڈٹس آ رہے ہیں جس گریڈ میں آ رہے ہیں ان کو چاہے وہ خواتین کا کوٹا ہو چاہے وہ جو بھی ہے جو ڈسیبیلٹیز کا کوٹا ہو جو مائنورٹیز کا کوٹا ہو ایک انکلوسیو ریاست ہمیشہ اپنے جو بھی کمزور طبقے کے ممبران ہیں ان کو پہلے ضرور موقع دیتی ہے اور یہ موقع دینے کے حوالے سے ہی یہ پوسٹنگز کیجئے ہیں واشنگٹن میں تو جناب آپ نے جو پوچھا دیکھئے پارپ ٹپلی پارپ جنیوہ حوانا آکرا یہاں سب گریڈ سکسٹین ہیں ڈبلن بوکرسٹ یہاں گریڈ سکس ہیں جہاں جہاں گریڈ دیکھیں ہر جگہ بڑے بڑے مشنز نہیں ہیں ہر جگہ کہیں چار چار افیشلز ہوتے ہیں کہیں جہاں بڑے مشنز ہیں وہاں آپ دیکھ رہے ہیں گریڈ سکسٹین سر آپ کو میں جو جواب دے رہی ہیں سننے میں آپ پھر اس کا آل نکالتے ہیں نا جی اب تو یہ در فیصلہ میں نہیں کر سکوں گا کہ ان کو پوائنٹ کر دیں آپ کے برہمی سراکھوں پر لیکن اس میں آپ جو بھی چاہ رہے ہیں یہ پھر کوٹے کے مطابق فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں جس گریڈ پہ آتے ہیں ان کو پہلی ہی پوزیشن دی جاتی ہے خواتین کے ساتھ بھی ایسے یہ یہ اگزسٹنگ کوٹاز ہیں جس میں جہاں جہاں وہ کوالیفائی کی ہیں آپ کا کوئی کینڈیڈٹ ہو تو بتا دیں جہاں جہاں بلکہ ڈھونڈنا پڑتا ہے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ یہ کس طرح بھرے جائیں اکثر اور بیشتر یہ ہو رہا ہے اور یہ صرف فورن آفیس میں نہیں ہے یہ ہر منسٹری کا حساب ہے ہم بھی اس دن ڈھونڈ رہے تھے کہ جی دو صوبوں سے ہمیں ریپریزنٹیشن چاہیے تین تین مہینے کمیشنز رکے رہیں تاکہ ہم ریپریزنٹیشن اور نمائنگی موضوع طور پر دے سکیں لیکن کوالیفیکیشن کی وہ ایک گریڈ میں ایک میار کے مطابق دیں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بلوچستان بھائی بہن اس وقت بھی پسماندی کا شکار ہیں اور ہمیں ہمیشہ کوشش رہنا چاہیے کہ مائنورٹیز خاص طور پر دیکھیں ہم آپ کو بھی مائنورٹی نہیں سمجھتے یہ لفظی افسوسناک ہے آپ نون مسلم پاکستانی ہیں آپ کا ردوہ بلکہ بڑھ ہونا چاہیے اور یہ قائد آزم کا پاکستان ہے جہاں کہا گیا تھا کہ ہر پاکستانی شہری برابریت کی حیثیت رکھتا ہے تو اس قول آف فیل کے مطابق یہ سارے کیے گئے ہیں اب بالکل اس میں ضرور آپ جیسے کہیں کہ آپ لے آئیں کسی کینڈیڈیٹ کو جو فیڈرل پابلک سرویس کمیشن پاس کر چکا ہے جس گریڈ میں آسکے آپ کو پتہ بیوروکرائٹک پروموشن اور پروسیجرز اور منتقلی کیسی ہوتی ہے اس میں آپ مجھ سے بہتر جاتے ہیں سنجرانی صاحب کس طرح کس کو آگے بڑھائے جا سکیں گریڈ سکسٹین کے آپ کو دیٹیز دے دیتی ہوں گریڈ سکسٹین بہت سارے ہیں آئیے میں آپ دکھا دے چلیں اس کو ہم ڈسکس کمیٹی میں کرا لیتے تشریف رکھیں ابھی لیٹر آف داوس اس پر کوئی وضاعت دینا چاہتے ہیں ایک اچھی خبر ہے ساریڈٹر دنیش کمار کے لیے اور باقی دوستوں کے لیے ہم نے اسٹیبلشمنٹ ڈوین کے ساتھ مل کے منسٹری آف لائن جسٹس نے لاؤ تیار کیا ہے کہ جو سیٹس کوٹا کی ہیں اور کسی وجہ سے وہ فیلن نہیں ہو سکی سی ایس 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 اگزامینیشن میں سندھ انٹیریئر سے بلوچستان سے ساؤتھ پنجاب سے ویمن کوٹا ہے ایون ہمارے جو نون مسلم ہیں بھائی بہنیں ان کا کوٹا ہے وہ سارا ایک سپیشل اگزامینیشن ایس 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 کیس جو ہے وہ اپروو ہوا ہے اس پہ بہت جلد قانون سازی ہو کہ انشاءاللہ والعزیز مستقبل قریب میں ایک سپیشل امتحان لیا جا رہا ہے تاکہ وہ تمام اسامیہ جو لیپس کر رہی تھی کہ ان پہ کینیڈیٹس ریکوائیڈ مارکس لے کہ نہیں تھی آ سکے تو وہ تمام قانون جو پہلے بھی امتحان دے چکی ہیں وان ٹائم آپ اپرچونٹی دی جا رہی ہے کہ وہ آپ اس پہ کمپیٹ کر لے انشاءاللہ آپ کی سیٹس فیل ہو جائیں جی جی سرویس کمیشن کے طور جنب چوکیدار کی بھی پبلک سرویس کمیشن کے تھو ہے جنا درائیور کی بھی پبلک سرویس نہیں جنیئر کل رہے وہ بھی نہیں ہے سر وہ بھی نہیں میں یہ ہی رو رہا رہا ہوں میں اس لئے تو کمیٹی ملے جا کہ پورا منورٹی کا وہاں کوٹہ نکال لیتے جی شکریہ صاحب کے جو منسٹر صاحب نے فرمائیا کہ چپ اور بیٹھی ہے اس پر جناب کامیابی امیشہ آجزی میں ہوتی ہے ورنہ تکبر ازازی لراخوار کر جناب اب میرا سوال ہے جناب یہاں پہ بیرون مل پاکستانی ویس